اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو آج تک کسی نے شروع نہیں کیا اگر آپ اس بزنس کو شروع کرتے ہیں یہ بزنس دنیا کے تمام ممالک میں گولی کی سپیڈ سے چلے گا کیونکہ یہ بزنس بالکل نیا ہے اس بزنس میں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی پیسہ ملے گا اگر آپ کو گروبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اب کیا کرنا ہے تو خوش ہو جائیں کہ گروبت کا آج آخری دن ہے تو دوستو انشاءاللہ تعالی اس بزنس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے یونیک بزنس کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس بزنس شروع کرنے کے لیے کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ آسانی سے اس بزنس کو شروع کر پائیں گے ایک سینکیٹ چیز کیا ہے اس بزنس کے لیے آپ کو کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی امپلوئی ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر سے ہی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں بس آپ کو چھوٹا سے ہنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ بزنس کس سے ریلیٹیڈ ہے دوستو یہ بزنس ہے شادیوں سے ریلیٹیڈ، فنکشن سے ریلیٹیڈ، پارٹیوں سے ریلیٹیڈ اور ایک چیز آپ خوب جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فنکشن آتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پارٹی چلتی رہتی ہے تو آپ اگر یہ اپنا بزنس شروع کریں گے تو آپ کو اپنے بزنس کے اندر کبھی بھی ڈاؤن فال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو بنا کر جب میں ہزاروں لوگوں تک پنچاد ہوں گی تو لوگ بھی شروع کر دیں گے تو ہم اس زبردست کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا یہ بزنس ایسا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے گاؤں میں شروع کر سکتے ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو وہاں بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی آدمی اگر اس بزنس کو کہیں بھی شروع کرے گا وہ definitely پیسے کمائے گا ہی کمائے گا تو دوستو اب وہ بزنس ہے کیا اس کو آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں کتنے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس بزنس کی پوری انفرمیشن میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گی تو دوستو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ویل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آج کے دور میں آپ کسی میٹرو سیٹی میں چلے جائیں یا پھر کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیے آپ کو ان سبھی جگہوں پہ ایک چیز دیکھنے کو مل جائے گی اور وہ ہے پیکچ وارٹر دوستو وہی پانی کی بوٹل جس کو ہم خریدتے رہتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پانی کی بوٹلز مارکٹ میں کتنے کی ملتی ہے آپ کہیں گے بیس روپے گی تو کیا اس کا کوسٹ میکنگ بیس روپے آتا ہوگا نہیں جو کمپنیز اس کو بنا کر بیٹی ہے اس کا کوسٹ آتا ہے چار سے پانچ روپے لیکن انڈ کنزیومر کو یہ ملتی ہے بیس روپے میں اب اتنی مہنگی کیوں جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں سوپر سٹورز کے پاس جاتی ہیں وہاں سے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہیں پھر وہاں سے ہالسیلر کے پاس جاتی ہیں وہاں سے ریٹیلر کے پاس جاتی ہیں اور فائنلی اس کے بعد کنزیومر کو ملتی ہیں تو سب کو دو تین روپے کا پروفٹ ہوتا ہے سب کا پروفٹ اگر آپ ایٹ کر دیں گے تو لگ بگ بیس روپے کے آس پاس ہی ہو جاتا ہے دوستو ذرا سوچئے جو چیز چار یا پانچ روپے میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کو اگر آپ مارکٹ میں داس روپے میں بیچیں تو کیا لوگ آپ سے نہیں خرید دیں گے جی ہاں خرید دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی پانی کی بوٹلز بنا کر مارکٹ میں بیش سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دوسری کمپنیز کو بیس روپے میں بیچنا پڑ رہا ہے کہ ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ چینل یوز کرنا پڑ رہا ہے اپنے پروڈیکٹوں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو اگر ہم یہ بزنس کریں گے تو ہم کو بھی یہ ڈسٹریبیوشن چینل کی ضرورت پڑے گی ہم کو بھی یہ پروڈیکٹ مہنگا ہی بیچنا پڑے گا ہم دس روپے میں کیسے بیچ پائیں گے تو دوستو اس کا جواب بھی میرے پاس ہے دیکھئے دوستو اس طرح کی جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف دکانوں میں سیل نہیں کی جاتی ان کو اور بھی بہت ساری جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایمینٹس ہوگے شادی ہوگی پارٹیوں میں فنکشن میں اور آپ کو ایک چیز پتا ہوگی کہ وہاں پہ جو پانی کی بوٹلز جسٹری بھی اٹھ کی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی برینڈ کی ہوتی ہے اور لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس برینڈ کی سرف کی جا رہی ہیں وہ سمپل بوٹل کو لیتے ہیں پیتے ہیں اور بوٹل کو پھینک دیتے ہیں اب ذرا سوچئے اگر آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں تو آپ اپنی پانی کی بوٹل آسانی سے سیل کر سکتے ہیں لیکن دوستو ان کو سیل کرنے کے لیے اگر آپ کو ڈریکٹلی سیل کرنا چاہے تو وہ نہیں خریدیں گے آپ کو ان کو یونیک کچھ دینا ہوگا تب ہی وہ آپ سے خریدیں گے اب یونیک کیا دیا جا سکتا ہے چلیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا جو بھی شادیاں ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں ایونٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں موسٹلی کسی نہ کسی برینڈ کی پانی کی بوٹل ہوتی ہے جسے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اب دوستو ذرا سوچئے کسی گھر میں شادی ہے آپ نے اس کو جا کے کہا شادی کے اندر کہ اگر ہزار لوگ آنے والے ہیں تو میں آپ کو ہزار بوٹلز بنا کر دیتا ہوں جس کے اوپر کسی کمپنی کا نام نہیں ہوگا بلکہ جس کی شادی ہے اس کی فوٹو ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اپنے گیسٹ گو تو وہ بھی وہاں دے سکتے ہیں اب ان کو ایسی پانی کی بوٹلز بنا کر دیں گے جس کے اوپر ان کا کسٹومائز میسج ہوگا تو دوستو آج کے وقت میں جو لوگ پانی کی بوٹلز کی طرف دیکھتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی دیکھنا شروع کر دیں گے کہ وہ لوگ جس ایونٹ میں جا رہے ہیں وہاں کے جو مین ہوسٹ ہیں ان کی فوٹو یا ان کا میسج اس کے اوپر ہوگا تو یقینا یہ آئیڈیا لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس آئیڈیا سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس آئیڈیا کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا ہے کافی سارے لوگ ہیں جو اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے ایڈیا میں کام کر رہے ہیں چاہے تو آپ بھی اس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس طرح کا بزنس شروع کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے لائسنس لینے پڑیں گے ہمیں اپنی خود کی فیکٹری سیٹ اپ کرنی بڑے گی جہاں پہ پانی کو پیوری فائی کیا جائے گا پلان ڈالنا ہوگا جس میں پانی کو بھرا جائے گا تو اس میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو دوستو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں کہا تھا کوئی مشین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ایمپلوئیز کو رکھنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اب کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے گھر کے آس پاس کوئی تو ایسا انسان ہوگا جس نے وارٹر پلانٹ ڈالا ہوگا آپ پانی کی بوٹل مگوا سکتے ہیں آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی ان کو بولنا ہوگا کہ جب بھی میں آپ کو آرڈر دوں گا کم سے کم ہزار بوٹل میں آپ سے خریدنے والا ہوں بوٹلز کے اوپر آپ کوئی بھی پیکچنگ مت کیجئے پلین بوٹلز رکھئے اور وہ پلین بوٹلز آپ کے لوکیشن میں آ جائے گی اس کے بعد میں جب بھی کسٹمر کی ریکوئرمنٹ ہوگی اس حساب سے ان کا جو کسٹومائز جو میسج ہوگا کسٹومائز جو فوٹو ہوگا وہ پانی کے اوپر چپکا کر آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بیچ دیں گے اب دوستو اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے پانی کی بوٹل بھی مانگوالی پرینٹ بھی کروا لیا تو چپکانے کا کام کون کرے گا دیکھئے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی عورت تو ضرور ہوگی آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس جو عورتیں رہتی ہیں ان کو لے آئیں جن کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے پر گھنٹے کے حساب سے ان کو چارج دے سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو کسی بھی ایمپلوئے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ فول ٹائم ایمپلوئے کو رکھیں گے تو آپ کی ریسپونسیبلٹی بڑھ جائے گی آپ کو ان کو ہر مہینے سیلری دینی پڑے گی لیکن اگر آپ پر گھنٹے کی حساب سے یا کام کی حساب سے رکھیں گے تو اتنا بڈن بھی نہیں آئے گا اور ایک بار جب آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اپنا خود کا وارٹر پلانٹ لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ پرنٹنگ یونٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بزنس اگر آپ شروع کریں گے سٹارٹنگ میں آپ بیس پچیس ہزار پے سے بھی شروع کر سکتے ہیں اب میں بیس پچیس ہزار پے کیوں بول رہی ہوں دیکھئے مان لیجئے سٹارٹنگ میں آپ نے دو ہزار بوٹلز خریدی اور ریٹ کے حساب سے چار پے خریدی اس کا کوسٹنگ ہو گیا آٹھ ہزار پے بعد میں آپ نے پرنٹنگ کروایا اس حساب سے آپ کا پیسہ لگنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ بزنس شروع کریں گے تو کچھ لائسنس بنوانے پڑیں گے دیکھئے کس طرح کے لائسنس بنوانے پڑیں گے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروانا پڑے گا یہ ریجسٹریشن آپ کسی بھی فارمیٹ میں کروا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ٹریڈ لائسنس لینا پڑے گا تو یہ کچھ لائسنس ہوں گے جو آپ کو لینے پڑیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں